خدا ون یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے مقدسمتی کی انجیل کے اکیسویں اور بائیسویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لیے کریں ان ابواب میں یسو کا یروشلیم میں شہانہ داخلہ یسو کا حیکل کو پاک کرنا انجیل کے درخت پر لانت بھیجنا دیگر تمثیلیں حکومت وقت کو جزیہ کی ادائیگی کے بارے تعلیم بڑا حکم ان تمام باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مطی کی انجیل کے اکیسویں باب کی چوتھی اور پانچویں آیت پر گوھر کرتے ہوئے اپنے لیے اس میں سے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاکلام میں لکھا ہے یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر آمین خداوند یسو کے یروشلیم آنے سے تقریباً پانچ سو سال پہلے ذکریہ نبی نے پشین گوئی کی تھی کہ بادشاہوں کا بادشاہ ایک روز گدے پر سوار یروشلیم میں داخل ہوگا ذکریہ کی کتاب اور اس کا نومہ باب اور نومی آیت میں اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے یسو کے شاگردوں نے اس کی راہ میں اپنے لباس ڈالے اور لوگوں نے اس کے آگے درختوں کی ڈالیاں بچھائیں انتہائی سادگی اور کم مائیگی کے باوجود کسی اور بادشاہ کے استقبال کی پوری شان شوقت اور دھوم دھام یسو کے استقبال کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر یہ استقبال کسی سیاسی پروگرام کا حصہ نہ تھا بلکہ کلام خدا میں کی گئی پشینگوئیوں کی تکمیل تھا یسو نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں مغرور اور خودپرست لوگ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ آجزی اور حلیمی ہی دراصل حقیقی عظمت کی بنیاد ہیں اس لیے جس کسی نے بھی اپنی خودی اور جھوٹے غرور کا لبادہ اتارا اور اپنے آپ کو ایک فرما بردار خادم کی طرح خدا کے حوالے کر دیا اس نے مسیح میں اصلی بڑھائی پائی زبور سینتیس اور اس کی گیارویں آیت میں لکھا ہے لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فروانی سے شادمان رہیں گے آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبک ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خدا کے سامنے حلیمی اور فیروتن ہونے کا عملی اظہار دوسرے انسانوں کے ساتھ ہماری رحمدلی اور خدمت گزاری سے ہوتا ہے خداون ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق بخشیں آمین